بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اچھاں فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمی خبریں یوٹیوب چینل انٹرمیڈیئر کی سپیشل اگزام کے ریزلٹس کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں دیکھئے مختلف بورڈ آج ایک ہی ڈیٹ میں ریزلٹ جاری کرنے والے ہیں لیکن مختلف ٹائمنگ ہے تو ذرا سن لیجئے میری بات کو سمجھ لیجئے ایک طرف پنجاب بورڈز ہیں اور دوسرے طرف اے جے کے بورڈ بھی ہے دیکھئے اب پنجاب بورڈز نے تمام پنجاب بورڈز کی بات کر رہا ہوں دیکھئے جب پنجاب بورڈز کہا جاتا ہے تو پنجاب کے نو بورڈز ہیں جس میں لاہور بورڈ، ملتان بورڈ، سہیوال، گجراوالا، سرگودا، بھاولپور بورڈ، اسی طرح ڈی جی خان، ملتان بورڈ، ٹھیک ہے نا تو نو بورڈ بنتے ہیں اس کے پنجاب کے تو انہی نو بورڈز کا ریزلٹ آج دس بجے جاری کیا جانا ہے ٹھیک ہے تو نوٹفیکیشن کے مطابق آج دس بجے کیونکہ یہ ویڈیو میں صبح کی وقت بنا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو دس بجے یہ ویڈیو ملے یا دس بجے کے بعد ملے اگر آپ کو یہ ویڈیو دس بجے یا دس بجے کے بعد مل رہی ہے تو جو پنجاب والے ہیں آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ ابھی دس بجے آج دس بجے جاری کیا جائے گا جبکہ جو ایجک کے یعنی کہ ازاد جمہو کشمیر بورڈ والے ہیں ان کا جو ریزلٹ ہے انٹرمیڈیئٹ کا وہ بارہ بجے ریزلٹ جاری کیا جائے گا ان تمام بورڈز کے جو لنک ہے وہ میں نیچے دے دوں گا جو پنجاب بورڈز والے ہیں نو بورڈ ان کا جو لنک ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ لکھا ہوگا آل پنجاب بورڈز ریزلٹ انٹرمیڈیئٹ آل پنجاب بورڈز جبکہ جو ایجک کے بورڈ ہے اس کا لنک آپ کو الگ سے مل جائے گا جیسے ہی آپ پنجاب بورڈ والے نیچے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ طریقہ بھی لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ لسٹ ملے گی آپ کو تمام پنجاب بورڈز کی جو بھی آپ کا بورڈ ہے اس لسٹ میں سے آپ نے اس کو ڈھونڈ کے اس پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ اپنے بورڈ کے پیج پہ پہنچ جائیں گے ایک اور ایک اور اہم بات بہت کا جب ریزلٹ جاری کیا جاتا ہے دیکھئے اب ریزلٹ کا ٹائم دس بجے ہے لیکن لازمی نہیں کہ ریزلٹ دس بجے جاری کیا جائے لیٹ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں جو کیپی کے بورڈز کے جتنے بھی ریزلٹ جاری ہوئے ہیں ان میں میکسیمم جو بورڈ کا ٹائم ہوتا تھا اس کے ایک گھنٹے بعد ریزلٹ جاری کیا جاتا ہے یا پھر بعض اوقات لیٹ بھی ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ ایٹ ٹائم بہت سارے لوگ کافی ساری تعداد ہوتی ہے سٹوڈینٹس کی اداروں کی جو کہ ایک ہی ویب سائٹ سے ریزلٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو بورڈ کی ویب سائٹ ہے وہ مسروف بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے ابھی اس وقت دس بجے وہ نہ کھلے مسروف ہونے کی وجہ سے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر وہ بورڈ کی ویب سائٹ نہیں اوپن ہو رہی ریزلٹ اوپن نہیں ہو رہا تو آپ نے کچھ دیر بعد ٹرائ کر لینا ہے ٹھیک ہے یا پھر اگر آپ کے شہر میں بورڈ آفس آپ کے قریب پڑتا ہے تو ریک بورڈ آفس چلے جائیں وہاں سے آپ گزٹ میں سے اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں سو ابھی دس بجے جو ریزلٹ آئے گا وہ پنجاب بورڈ والے اپنا ریزلٹ چیک کریں گے اور جو میر پور ازاد کشمیر بورڈ والے ہیں آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ بارہ بجے آئے گا بارہ بجے سو لنک نیچے دیا ہوا ہے اس لنک پہ کلک کر کے آپ اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں کچھ بورڈ ایسے ہیں جہاں پہ آپ اپنا رول نمبر انٹر کر کے ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں جبکہ کچھ بورڈ ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنا نام اور ولدیت کی مدد سے بھی چیک کر سکتے ہو سکتا ہے آج پہلا دن ہے آج آپ کو صرف رول نمبر کی مدد سے آپ کو ریزلٹ ڈاللوڈ کرنا پڑے سو آپ کے پاس رول امر ہونا ضروری ہے مزید کوئی بھی کنفیوجن ہے یا آپ کا ریزلٹ نہیں آ رہا یا بورڈ کی ویب سیٹ میں کوئی بھی اور پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں نیچے کمنٹ باکس آپ لوگ کے لیے دیا ہوا ہے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں تھیکیو سو مچ اللہ حافظ